موسیقی 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 مولانا صاحب سے بات آگے بڑھ گئی کیونکہ رضا ربانی پر آگئی مسلم لیگ نون نے آج کہا کہ جناب ٹھیک ہے ہم رضا ربانی کو سپورٹ کر دیتے ہیں نواز شریف نے کہا نا نواز شریف نے مسلم لیگ نون تو انہوں نے باقی لیڈرز نے بھی کہا تھا قائد تحریک نے کم آیا قائد لہوری تحریک تو انہوں نے کہا کہ ہم رضا ربانی کے نام پر بھی اگری ہو سکتے ہیں اب مستہ یہ ہے کہ رضا ربانی کو پیپلز پارٹی بنانا چاہ رہی ہے یا نہیں یہ بھی ابھی کچھ نہیں تھا لیکن کل کی تقریر کے بعد جو ہے جو انہوں نے بھی اب تو کپی کلیت نہیں ہو گیا ہے آج تو مباشر نہیں تھی احضیات سے کیوں کام لے رہے ہیں کھلی تو بات کرو زرداری صاحب نے کہا ہے سنا دیتے ہیں نا زرداری صاحب کو پہلے آپ زدائی صاحب کو تو سنونا ہے ہمیں تو اپنی بات اکراتے ہیں زدائی صاحب سنا زدائی صاحب پارٹی کا کینڈیڈٹ لانا چاہتے ہیں کہ چیئرمن سینیٹ اگر رضا ربانی ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں تینکیو ویری مچ میں یہ نہیں چاہ رہا اس سے زیادہ کلیر کیا کہیں گے میں نہیں چاہ رہا نہیں کیا میں بات چیت نہیں کرتا چاہ رہا میں رضا ربانی نہیں چاہ رہا تو ہم بھی غور کر سکتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کا فیلحال تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن اگر رضا ربانی بن جائیں گے تو کیا وہ نون کے ساتھ آ جائے گی پی ٹی آئی کے بارے میں دو تین خبریں آ رہی ہیں سب مطلب وہ سوسے سے سوسے سے ہیں اور ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ بھی کر رہی ہیں ایک خبر دونوں خبریں جیو کی ہیں ایک خبر میں تھا کہ جی نہ پی ٹی آئی اپنا کوئی کینڈیٹ سامنے رکھے گی نہ ہی وہ باقی دوسری پارٹیوں کی کینڈیٹ کو سپورٹ کرے گی زرائے 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 کیونکہ سینٹ میں شیخ رشید نہیں ہے ایک ہی ہے دوسری خبر جو اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ سلیم مانڈوی والا کو سپورٹ کریں گے مجھے نہیں بتا اچھا نیر بخاری صاحب تھی آئے جی بالکل کے پروگرام میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو سلیم مانڈوی والا تو ایک امیدوار ہے شیری رحمان کا نام گردش کر رہا ہے سلیم مانڈوی والا مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے یہ ہونے والا ہے دو ہزار آٹھ مخدوم امین فہیم وزیر آزم مخدوم وزیر آزم مخدوم اور اچانک سے خودہ فہیم و نکلا گلانی یہ ہو سکتا ہے نیر بخاری نے ایک اور بات بھی کی اس کا مطلب پر ہمیں ہم آتے ہیں دوسری یہ کہ رضا ربانی آشا this is million dollar question کہ آخر رضا ربانی پیپلز پارڈی کا asset ہے تو زرداری صاحب نے اتنی اجلت میں کیسے کہہ دیا کہ نہیں میں اور اس طرح سے آج جو short pitch گیند کرائی ہے نواز شریف اس کے بعد زرداری صاحب کا جو جواب ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آدمی فلیٹ ہو جائے انہیں سوچتے گا بھی مخدوم exactly that exactly that یار مطلب آپ تو short pitch کی بات کر رہے ہیں میں تو جاننا چا رہا ہوں کہ آج کل میہ صاحب راستے میں کیا کھا رہے ہیں صحیح بات کیونکہ کیا زہین باتیں کر رہے ہیں بادام بادام نی 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 مجھے لگتا ہے وہ نہاری سے مغز پہ آگئے یہ بادام بادام پہ کھیلتا تھا دیریکٹ مغز پہ آگئے بہت خوب ہے فواد چوہدری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں نواز شریف نواز شریف یہ سیاست کر رہے ہیں تو تمام پارٹیوں کا ان کو پتا ہے نواز شریف نواز شریف نواز شریف کیا یہ سیاست کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کون ہے یہ فرینچائز بہرحال اچھا خاجہ عاصف کا بھی ایک بڑا مزیقہ پہ آیا ہے بلکل انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا زرداری صاحب یہ جو آیا ہے یہ زرداری صاحب جو آیا ہے یہ بھٹو کی فرینچائز استعمال کر رہے ہیں بلکل اچھا اس کے ساتھ ایک بہت بھی کی ہے اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال پر جاں پر اپنے اشارہ کیا کہ رضا ربانی یار یار پارٹی کے اندر بھی کچھ ریزرویشنز ہیں ایم شور ہوں گی اچھا پارٹی کے اندر بھی ریزرویشنز چلیں پہلے آپ سنا دیں وہ کرشنا کماری کرشنا کماری کرشنا کماری کولی دو بھی کہہ دیں وہ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کے خیر میں رضا ربانی ہونا چاہیے تو کیا ہے تو اس پہ انہوں نے کیا کہا یہ ذرا ٹکڑا بھی سننے اچھا کرشنا کماری صاحب آپ کو ہم زیادہ سیاسی معاملات میں نہیں الجاتے لیکن آپ سے اگر آپ کی پارٹی پوچھے جب آپ آئیں گی منڈے کو اسلام بات تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی پوچھا جائے کہ جی مشورہ دیں کہ ہم چیئرمنٹ سینٹ کا امیدوار کس کو بنائیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کس کا نام لیں گی میں رضا ربانی صاحب کا نام لوں گی اچھا آپ رضا ربانی صاحب کا نام لیں گی تو آپ کا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے پیشکش کی ہے رضا ربانی صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ بنا دیا جائے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ پارٹی کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں وہ ان کا اپنا فیصل جو علاقے عدد سے وہ خودے ڈیسائیڈ کرے گی لیکن میں اپنی رائے سے دیتی میں یہ ہے کہ اگر وہ خود آ جائے تو زیادہ اچھا ہے یعنی کہ آپ کی پارٹی خود ہی رضا ربانی صاحب کو نومینٹ کر دے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے بلکل 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 اچھا یہ نئی نئی آئی ہے پارٹی کل شای سے واقعی ہے یہ بندری کیوں موچھے یہ فرات اللہ بابر فرات اللہ بابر آگے رہی ہے یہ بھی ان کی ذاتی رائے ہے فرات اللہ بابر صاحب نے بھی جو کہا تھا بقول کن کے وہ جو سابی رجا پرمیز کے رجا پرمیز اچھراف کی یہ بھی ان کی ذاتی رائے ہے جب انہوں نے تقریر کی تو اس کے بعد فوراں ہی ان کی آج اب یہ بھی خبر آئی ہے اب اس کی تصدیق شاید ابھی تک نہیں ہوئی کہ فرات اللہ بابر صاحب کو بھی ترجمان کے اونتے سے ہٹا دیا گیا ہے جس میں نفیصہ شاہ نے یہ بولا ہے کہ وہ بدستور وہ چار پی والی جو پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارکیمنٹیریان اس کے ابھی بھی سیکٹری جنرل ہیں یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ صبح صبح انہیں طلب آج کیا گیا تھا اور زرداری صاحب نے تھوڑا سا جھاڑا اچھا اب ایک چیز خواجہ آسٹ کیا اپنے بات تو ان کو پورا بیان بھی سن لیں کیونکہ اب ہمیں فرات اللہ بابر صاحب کی بات کی ان کا کہنا ہے کہ فرات اللہ بابر کا exit اور رضا ربانی کو consensus candidate قبول کرنے کا انکار یہ لگتا ہے کہ جو نظریاتی چکل تھی زلفکار علی بھٹو اور شہید بی بی کی پارٹی کی وہ آسف علی زرداری کے commercial interest کے ساتھ نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی اچھا اب یہ بھی جو ball toss کی تھی نواز شریف صاحب نے ورکرٹ ہیپنگ ایک بات میں بتاؤں جی ایک بات میں بتاؤں پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو اپنے اندر رضا ربانیوں کو اور فرات اللہ بابروں کو بہت لمبے عرصے تک برداشت کرسکے اس کی وجہ یہ ہے کہ political science کی definition کے مطابق یہ political parties نہیں ہیں they are political tribes ان کا ایک سردار ہوتا ہے آس پاس ہواری ہوتے ہیں اور یہ اس طرح یہ پورا سسٹم چلتا ہے جو بات کرتا ہے وفادار وہ ہوتا ہے اس کی وفاداری پر شک نہیں ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا اچھا کچھ دے تک چل سکتے ہیں جب آپ کا اجنڈا میچ کرتا ہے اب میں ایک سینریو پیش کرتا جب آپ اپوزیشن نہیں اپوزیشن میں تو ابھی بھی ہے نا اتنا سے بس وہ چھوڑ دو depend کرتا ہے کہ جب آپ کس کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا political اپوزیشن نہیں ایک سینریو پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹ سے انٹ بجا دیں گے یہ تھا ہوا تھا یہ سب کچھ ٹھیک ہے جی اب جب اور ان دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ ہر دوسرے دن خبر آتی تھی کہ اس دفتر پر چھاپا پڑا یہ بندہ اٹھایا گیا یہ انکشاف so on and so forth کافی ٹائم ہو گیا ایسے کوئی خبر آپ کو سننی ہے آپ نے سننی ہے اومنی پر ریڈ نہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی رائیٹ اینٹ بجا آنے کے بعد اب انہیں تال سے تال ملا کا سفر جو ہے اب اب ان انٹوں سے گھر بنایا جانا ہے مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ اس ٹائپ کے لوگ نہ کھپے آچہ اس وقت کھپے جب آپ یہ تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری مہازارائی ہے ان سے تب یہ آگے ہیں اور ہم نظریاتی بنیاد پر اور جب ڈیل ہو گئی تو یہی لوگ unfit ہیں آچہ کیونکہ ان لوگوں کو آپ سوری آپ شٹ اپ نوٹس نہیں دے سکتے ان لوگوں نے وہی بولنا ہے جو ان کے دل میں اور ان لوگوں کی اپنی رسپیکٹ خود بنائی ہے خود بنائی ہے اور آپ نوٹ کریں کہ فرطلہ بابل صاحب نے انڈ میں کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی پارٹی پر میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی تھی across the board accountability جیسے آپ نے پولٹیکل ٹرائب کی بات کی جب بھی کوئی شخص بلکل پارٹی لیڈرشپ کے سٹیچر میں ذرا بھی برابر اور یہ مثال ہے ہمارے پاس جعوید حاشمی کی مثال ہے جب نون لیگ میں میاں صاحب ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے پیچھے انہیں پچیس سال غداری کی سزا ہوئی ٹھیک ہے اور ان کا سٹیچر بڑھ گیا اور انہوں نے ریزیسٹنس کی وہ علامت بن گئے جب میاں صاحب واپس آئے مغنوم امین فہیم اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں اب بھی دو رائے ہیں پارٹی کے اندر پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رضا ربانی صاحب نے جو کام کرنا تھا انہوں نے کر لیا beyond that نہیں ہے سلیم مانوی والا وہ بھی برے کینیڈیٹ نہیں ہے بیگر پڑے لکھے ہیں economy کو سمجھتے ہیں اور چیزیں ان کے ہاتھ میں تو ہمیں آگے بھی دیکھنا چاہیے کیا broader political consensus ہو سکتا ہے مانوی والا پہ وہ جتنے بھی اچھے ہو جتنا رضا ربانی کے نام پہ ہو سکتا ہے یاد consensus develop کرنے کے بھی تو بڑے طریقے ہوتے ہیں زرداری صاحب تو ڈیل میکر ہیں بادشاہ ہیں نا تو انہیں تو اپنے فن کے حساب سے فورا لپکنا چاہیے کہ یار اس آدمی پہ تو سب سے زیادہ ووٹ مل رہا ہے یہ تو definitely حالانکہ second largest party ہے ملکل اس کے باوجود اگر رضا ربانی ان کا candidate ہے اس سے اچھے رضا ربانی جتنے وہ بڑھ گئے ہیں اس سے اوپر بڑھنا یہ بھی ایک point of view ہے اور دیکھیں اس میں بھی بات کرنی چاہیے again terms and conditions apply ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی اور باتیں ہو رہی ہیں جس کے جانے آپ نے تھوڑی در پہلے اشارہ کی ملکل اطلاع بابل صاحب کو بھی کسی اور post میں we don't know yet لیکن زائر ہے کہ ہم تو ان چیزوں پر بات کریں گے جو ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال مجھے چودری اعتزاز احسن کی بھی یاد آتی ہے جب چودری اعتزاز احسن نے یہ lawyers march کو lead کیا تو یاد ہے ان کا stacer کتنا بلند ہو گیا تھا اور within party اور اس کے بعد انہوں نے ایک pledge بھی کیا تھا کہ جناب میں سپریم court کے سامنے پیش نہیں ہوں گا کیونکہ ان کے judges کے لئے میں نے چلائی ہے movement conflict of interest جداری صاحب نے کہا بچے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جب principle practicality collide کرتی ہے نا سر پارٹی کو practicality چاہیے نا سر اصل میں ہوتا یہ کہ پوری دنیا میں جو political parties ہیں وہ جو دوسری روح ہے یا B category کو cultivate رکھتی ہے کہ جس in case اگر first category کوئی crisis آجا بی category smoothly take over یہ قیامت ہے یہ سوچنا ہی گناہ ہے یہ خطرہ ہے یہ کہیں مجھ سے پکڑنا لے sense of insecurity اتنی اور جہاں تک PPP کی بات ہے B کٹیگری چھوڑ تو دو ہی کٹیگری ہیں A کٹیگری اور Z کٹیگری سمجھ جائے سمجھ تو نہیں لگے آسف زداری A Z کیا ہو گیا یا مطلب مطلب لکھ کیا میرے اب دیکھیں is it funny I thought so I thought so صحیح تھا اتنا بلا joke نہیں تھا جن بھی twitter والوں نے یا facebook والوں نے اب تک کا segment دیکھا ہوگا وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم رضا ربانی کے اتنے گن کیوں گا رہے ہیں اور پروگرام کے بعد آپ دیکھ جیجے گا او ہا یہ بائیتو کل سے شروعہ گن گانے کا کوئی سبب ہوتا ہے سبب میں ارز کرتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں رضا ربانی سینٹ کے چیئرمین صرف تین سال رہے اس سے پہلے ان کے بائیو میں اٹھارویں تربیم آ چکی تھی یہ وہ شخصیت ہے بطور چیئرمین یا سپیکر آپ کا ایک فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس پہ ایمبیگویٹی ہو تو آپ ایک رولنگ دیتے ہیں جس سے مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے رولنگ کی اہمیت جو ہے اس سے چیئرمین کی آثورٹی اور دانش کا جو میار ہے وہ واضح ہوتا ہے اور رولنگ کس مسئلے پہ ہے اس پہ ادارے کا وقار کم یا زیادہ ہوتا اتنی امپورٹن ہو یہ رولنگ اچھا پہلا جو چیئرمین تھا حبیب اللہ خان صاحب سینٹ کے پہلے انہوں نے ٹو سیونٹی نائن رولنگ دی اپنے چار سال کے ٹینئور میں جو سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے وسیم سجاد نے گیارہ سال میں اکسو تیرانوے دی غلام عیسی خان خان نے محمد میاں سمرو نے بائیس نیر بخاری انتیس اور فارو بنائے نے صرف دس رولنگ دی زیادہ در رولنگ تھی پروسیجرل کہ جی تحریک التوا کیسے ہونی چاہیے فلانا سٹنگ کیسے ہوئی یہ وہ رضا ربانی کی سیونٹی ایٹ رولنگ ہیں تین سال میں لیکن زیادہ تر اہم قومی مسئلوں پہ ہیں سبائی خود مختاری پہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹے پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے مشترکہ مفادات کی کونسل کیوں غیر فعال ہے انسانی حقوق اقلیت حقوق رضا ربانی کی دور میں اور کیا ہوا وزراء اور آلہ افسران اور سگنیچر کے کیوں نہیں آئے تو اس سے یہ ہے کہ حاضری ریگولیٹ ہوئی پہلے سے زیادہ پھر رضا ربانی کے دور پہلی بار پبلک پیٹیشن سسٹم رائج کیا گیا کہ ایک عام آدمی سڑک کا آدمی بھی اس پیٹیشن سسٹم کے تحت چیئرمین یا جو بھی سلیکٹ کوڈ آف کنڈک کی منظوری دی پہلی بار ایتھکس کمیٹی بنی تاکہ خود اعتصابی جو ہے سینٹ کی ہو سکے پہلی بار کسی بھی اہم قومی مسئلے پہ پورے ایوان کو ایک سلیکٹ کمیٹی میں کنورٹ کرنے کی روایت شروع ہوئی جیسے آپ کو یاد ہوگا یمن کا جو مسئلہ اس پہ پورا ایوان ہی کمیٹی آگیا تھا اور کمیٹی ظاہر ہے وہی بہا اختیار ہوتی ہے اور پہلی بار سینٹ کو جو پارلیمنٹ کی سب سے طاقہ در کمیٹی ہوتی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی اس میں ٹھیک ٹھاک نمائنگی کرنے کا مہم تو یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے جو بھی ان کے پس میں تھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ جب فوجی عدالتوں کا ماملہ تھا تو اس میں بڑا عجیب سا بیان آیا تھا کہ میں نے دستخط تو کر دی آنکھوں میں آنسو لاکے لیکن یہ تکلیف مجھے بہت ہو رہی ہے فوجی عدالتوں کے قیام کی تو اس میں ملکل جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ بہت لوگ کل سے صبح سے کہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کیا کیا ہے اس نے مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبریں ہیں یہ سوشل میڈیا پر زیادہ ٹوئیٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں میڈ سوشل میڈیا میں کہ کوئی ٹوئیٹ بھی کرے فوجی عدالتوں پر جو رسید عبانی صاحب کا بیان تھا تو اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ بقول ان کے میں نہیں کہہ رہا یہ ڈراما مت کر اگر اتنا اتنی فکر ہے تو ریزائن کر دیتے اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ ریزائن کر دیتے سیدھی سیدھی بات ہے میرا اپنا ٹیک یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پرفیکٹ آدمی ہے لیکن ایک امپرفیکٹ پولٹیکل ورلڈ میں یہ نسبتاً بہتر آدمی ہے ہم صرف اس لیے رضا ربانی کی بات کر رہے ہیں اگر انہیں سپورٹ ہو یا ان جیسے لوگوں کو سسٹم سے ابرنے دیا جائے تب ہی سسٹم لانگ ٹرم میں اصولی ادبار سے آئینی ادبار سے شاید تھوڑے بہت ڈھرے پہ رہ سکتا ہے لیکن اگر انہیں ہی پولٹیکل پارٹیز اپنے لئے خطرہ سمجھنے لگیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سنسیاریٹی کا کہ وہ کتنی سسٹم 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 سکتے سجی دکھا کے کھپی مار دیں اور ان کو نومینیٹ کر دیں پھر ہم کیا صرف زرداری کا مسئلہ نہیں اس کو بڑے کینویس میں دیکھنے کی کوشش کرو اس طرح کے کردار ہر پارٹی میں رزاری صاحب اپنی پٹاری سے چیزیں نکالتے ہیں کسی کو پتا نہیں لگتی دوسرا یہ کہ changing political environment ہے کل جو فرط اللہ بابا نے تقریر جس طرح کی اور کمو بیش رزار ربانی نے جو سٹیٹمنٹ پڑھی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا اداروں کو اس وقت عدلیہ اور deep state پہ بات ہوئی اس وقت people's party کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا narrative اس وقت narrative ان کا یہ مفاہمت ہو جائے اور خاص سور پر establishment جو ہے تو پھر کہاں ہم تلاش کریں plurality میں نہیں خیال کہ یہ بھی نہ کہیں کہ plurality ختم ہو گئی ہے ہمیں confirm نہیں ہے کہ فرط افائی ہے رہزا دبانی صاحب کہ 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 نہ کہ جی چاہیے لیکن یہ میں کہ کہ جو آپ سنے جو مجھے یہ نہیں چاہیے اگر آپ بہت charitable یا positive دینا چاہتے تو کہ سکتے کہ میں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ نہیں چاہیے لیکن جو تصور دیا گیا ہے یا کم از کم مجھے جو لگا ہے میں خلال آپ سب کو بھی یہ لگا ہے کہ وہ دیریکٹلی آسان عبانی میں بات کی ہے تو اب دیکھیں plurality سب ہوتا یا بلکل اپنی آخری innings کھیلتا ہوتا ہے وہ بدنصیبی ہے ہماری کہ اسے عزت نہیں ملتی بعد میں جا کر کہ عمران خان صاحب is an exception لیکن بہت زیادہ ہم نے دیکھا ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر واپس آت بیک آسمان سے گرا خجور میں اٹکا بلکہ تمہیں خجور سے گرا اور آسمان میں اٹک گیا ہم بات کریں نحال حاشمی صاحب کی جنہیں توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی تازہ چھٹ کر آئے بہار آکر انہیں دوبارہ محترم جج صاحبان کی شان میں گستاخی کر ڈالی اور دوبارہ سے آج عدالت عظمہ میں پیش ہو انہوں نے کہا صاحب میرا موکل بہت شرمندہ ہے لہٰذا وہ جو قابل اعتراض تقریر کی تھی کوٹ لکپت جیل کے باہر تو اس کو درگزر کر کے جو ہے اس کو عدالت ہی ہوتی ہی ہوتی تو اس کو خارج کر دیا جیل اس ویڈیو کلپ کو اور تو عدالت نے کہا نہیں وہ پرسنلی پیش ہوں تو وکیل نے کہا جو ویڈیو میں جو کچھ ہے اس کے بعد معذرت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دس بردار ہونا چاہ رہو نا عدالت سے عدالت نے اجازت دے دی کامران مرتضی صاحب کو عدالت میں جب آپ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تو بجلی کا بل دے پاؤں گا یہ تو نہ کریں آپ ساقیب نصار نے کہا کہ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیئے تھا اور جن کے ہماریتیوں کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے نعرے لگائیں اور اس کے بعد جو ہے کی چڑھو چھا لیں پھر انہوں نے کہا اسے بھی کام نہیں چل رہا آپ کیا کرے میل ارٹ جب میں ڈپریس ہو جاتا اداس اداس ہو جاتا ہو میرا خون کھول اٹھتا ہے میں ہائپر ہو ہوں تو چیو جیس نے کہ اچھا تو اس وقت آپ ہمیں دیکھ ہائپر ہو رہے ہوں گے نا اے انہوں نے یہ بھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں ہاں اچھا یہ کہا نا انہوں نے پورے سکرپٹ کا نہیں معلوم تھا کہ اگلے سین میں گرفتاری سزا بھی ہو جائے یہ جب بہت زیادہ آپ کی شوٹ ہوتی ہے تو آپ پوری سکرپٹ کون پڑتا ہے آج کا ڈائیلوگ بتاؤ آج کا ڈائیلوگ آ جاتا ہے تو اسی طرح کی مطلب پرفارمنس بھی تو دو دو آسکر مل رہے نا جیال بھائی کو ایک آسکر تو مل گیا اور دوسرے آسکر کی ٹھیک ہے اس بندے نے آج جو پرفارمنس دی ہے یہ ہوتا ہے پنجابی ایک مثال ہے چند مار کے پیری پی جانا ایک تو یہ ہے اچھا پھر ایک مثال ہے کہ مارے سی پھر لڑے کیوں سی پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی اچھا یا تو پھر کھڑے رہو انہوں نے اس کو دیکھیں پہلی جو تقریح تھی کبھی ڈیریکٹلی جج صاحب آن کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ حساب لینے والوں تو اس میں ایک کیا کہتے ہیں ایمبیگویٹی تھی لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد جو بات کی وہ ڈیریکٹ تھی اور اور بھی زیادہ کامران مرنزا ایڈوکیٹ وہ تو میرے نظر میں پہلے سے زیادہ کنٹیمٹیویس ہیں تو اب اگر یہ کہتے کہ جیسا بھی یہ غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی ہے میں اس پہ کھڑا ہوں تو جب یہ واپس جاتے تو ان کے جو حامی ہیں وہ ظاہر ہے انہیں کچھ اور سمجھتے اب ایک طرف تو آپ نے کہا یہ یہ تو لوگ کہیں گا ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ ہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو عدالت کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیتے تو ہی عدالت میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ پہ جاتے جاتے مرسی آف لارڈ شپس ہو جاتا ہے تو لارڈ شپس جو ہے نوملی لیکن اس کیس میں اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ آپ بھگت کے آئے ہیں تو ہی عدالت کی اور پورا جو نیح لاشمی کا اس میں ایک دفعہ بھی ان کے موسی یہ نہیں نکلا کہ جو میں نے کہا وہ غلط تھا ہو سکتا ہے کہ جب لیکن نوٹس لے دیکھ وہ ہی بات ہے اڈیالا جیل سے نکلے تو چھتوں کی طرح یہ مطلب ہار اور مریم نواز شریف کو بھی کہ رہے ہیں کہ جی بڑی مہربانی آپ نے ڈی پی چینج کر کے میرا لکھا اور پھر اس طرح کی باتیں کہ رہے ہیں اور پھر کوٹ میں آکے بلکل ہی کہ جی برلی بنگی بس جذباتی ہو گیا تھا کتنی دبا جذبات ہیں لیکن نون والے کہ رہے ہیں کہ سینیٹر تاج حیدر کو بھی توہین عدالت ملا تھا اور آج تاج حیدر ملا اچھا بلککو کہہ رہے ہیں تو وہ پوری کہانی میں پڑھ رہے ہیں کہ تاج حیدر کے case میں ہوا کیا تھا یہ بہتر ہوگا دو ہزار ہیارہ میں ان کو کنٹیمٹ نوٹس کیا گیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پروٹیس کی تھی سپریم کورٹ کی ڈیسیزن نیب جیف کو ہٹائنے کی دیدار شاہ دیدار شاہ اچھی اچھی سوات تھی اس میں سیجے نے کہ آپ ڈیسیگری کر سکتے ہیں کورٹ کے فیصلے سے پروائیڈ کہ آپ حقیقت کی بنیاد پر ڈیسیگری کریں اور ہیدر نے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کورٹ کو بلا بھلاک ہوں یا کورٹ کی شان میں خستاخی کروں تو ایسا نہیں تھا میرے خیال میں ایک زبان جیسے فرط اللہ بابر نے کل استعمال کی بہت آرٹیکلیٹ اور وہ بعد میں ہزار طریقے ہزار طریقے پتہ ہونا چاہیے لیکن پھر استاذی تو نہیں ہوئی نا لیکن پھر ایڈی یہ تو لٹ بار دی نا اس نے لٹ گھوماتی اب لٹ گھومانا تو استاذی نہ آپ دوبارہ سے نون نحال ہاشمی ہو جائیں گے مزہ تب ہے آپ کو لٹ نظر بھی کنپٹی میں محسوس ہے پیپسٹی دفعہ ریایت کی تھی کچھ حد تک ہاں لیکن انہوں نے کوٹ سے کوئی ریایت نہیں کی یہ یہ ہی ہے وقفہ لے لیجی کیونکہ ایک چیتے کا ویلکم بیک وقفے سے پہلے آپ نے سپرین کوٹ کے روبرول نحال ہاشمی کا احوال سنا اب ایک اور چیتے کا ذکر زینب قتل ریپ کیس کا ملزم عمران علی سینتس اکاؤنٹس رکھتا ہے بین الاقوامی جنس گروہ سے تعلق ہے کچھ وزراء اس کی پشت پناہی میں ہیں اٹھارہ الزامات تھے جی آئی ٹی نے سب کے سب مسترد کر دی ہے ایف آئی نے اپنی ریپورٹ سپریم کوٹ میں پیش کر دی سپریم کوٹ نے ڈاکٹر شاہد مسود کو آج بلا لیا جب آپ عدالت پہنچے تو کمرے سے باہر ظاہر صحافیوں نے گھر لیا اور کیا آپ اندر معافی مانگنے جا رہے ہیں شاید مسود نے کہا سوال ہی پیدا ہوتا پھر عدالت میں جب آپ گئے آپ نے کہا کہ دعوے ثابت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ دعوے جھوٹے ہیں اور ان کے دعووں کی جانچ پڑتال کرنا ایف آئی اے کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ہو گئی آپ کو لاہور میں جو سماعت ہو رہی تھی اب مافی کا وقت گزر گیا اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ فانسی دیتی جائے اگر الزامات غلط ثابت ہوں تو اس پہ اگر یہ نوم کوئی گیس سوال کرتا تو ناظرین بریک لے لیتے لیکن لیکن لائف میں بریک بندہ دعا مانگی کہ مجھے موت ہی دے دے ملک موت اچانک سامنے آگئے اب سختے میں آگیا نا بندہ گھر میں بات نہیں کر سکتا گیا اچھا پھر جب عدالت سے باہر نکلے تو آپ دوبارہ چیتے تھے صحیح بات میں اچھا کہ جب یہ جواب جائے گا عدالت میں جائی ریپورٹ کر لیں گے تو محفی تو مجھے نہیں پتا ہے حسل میں کیا معاملہ تھا آپ نے کیوں کہا کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں میں انہوں نے میرا سیمتیس اکاؤنٹ پر اس بات کے بات سر اکاؤنٹ تو ڈیلیٹ نہیں نہیں اس بات کی معافی مانگ رہے آپ کس بات کی معافی مانگ رہے تھے جو مسترد کر دی چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے مسترد نہیں کی جواب مانگ مانگ ریلیکٹ 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 مانگ ریلیکٹ سب کچھ آوریڈ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کے استعمال سے جب آپ نہیں کچھ 100% کنفرم نہیں کر اس کو موسیق نہیں تم کوشش کر میرے انہوں نے ڈا بات کر رہے تو می تم یہ بتاؤ کہ دیکھو یہ لہور میں یہ بات ہوئی تھی لہور میں ہی یہ بات ہوئی تھی جب اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ آپ معافی مانگ لیں انہیں کہا نہیں یہ تو ہے بلکہ جب پہلی دفعہ ان کی پیشتی تو باہر آکے انہوں نے کہا 37 نہیں ہے وہ تو 70 سے زائد اکاؤنٹ ہیں اور سارا کچھ وہ ہے آج بھی انہوں نے کہا کہ مستہی ہے کہ دارک ویب پہ وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اندر ادار دارک ویب پہ تو چیف جس نے کہا کہ بھائی جو ایف آئی اے نے آپ کے الزامات پر تحقیقات کی اس میں آپ کا کوئی بھی الزام درست ثابت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے سنگین الزام لگائے تھے کہ ہم نے اس لیے نوٹس لیا تھا کہ آپ نے اس میں انٹرنیشنل پورنوگرافی رنگ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا سرگودہ میں یہ چیز ہو چکی تھی تو ہم نے کہا نہیں ہم نوٹس لیتے ہیں پھر آپ نے کہا اس میں ایک وفاقی وزیر ملوث ہے وہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جناب میرے پاس سارے ثبوت بھی بارہ مارچ کو بارہ مارچ کو پھر پیشی ہے اور میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا وہ کونسا بینک ہے جس کے ایک آنٹ آپ صرف ڈارک ویب پہ ہی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہے لیکن ہاں پوائنٹ تو ہے انفورچنیٹلی اس کا اگر میں پس جواب ہوتا بھی تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ اب ہمارے شوک ابھی ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں انڈ آف ٹائم انڈ آف ٹائم سمجھ تو آپ گئے اور میرے خیال میں اب ان شوز کے اوپر یہ ضرور کہنا چاہیے جیسے آتا ہے don't try this at home don't try this in court ہاں don't try this in court اور بسکلی ڈاکٹر ہمارے تو ہوتا ہے لیکن بھند ہو گیا ہم کہیں گے چلو اس ریپیٹ پر نکال دینا ایڈٹ سے لیکن زندگی میں ریپیٹ ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلا جاتا تو کسی اور طریقے سے کھیلا جاتا تھا اب جو ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلا جاتا ہے اب میرے خیال انڈ آف ٹائم کری تو یا پلیز کر دی اچھے جی خدا حافظ اب کل ملے اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں اور کمنڈ بھی کر دیں ورنہ وہ صاحب ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز ہمیں بھی گھر جانا ہے ہم آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے لیکن صحیح بات